السلام علیکم سب دوست کیسے ہوں امید کرتا ہوں سب اچھے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں کیسر امید خان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو رازے کیا جائے تو میں جس ویڈیو کی اوپر ریکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو بھی رمضان شریف کے حوالے سے ہے جس میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا ایک شوہ شارٹ کلپ ہے اس کی اوپر ہم رییکشن دیں گے تو سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم بات چیت کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو وان ڈو 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 مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہ یہ جو دروازہ ہے اس سے ایک جنلتی آنے والی تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بڑھے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنلتی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنلتی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کیا ساری رات نفل پڑھتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں قیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کچھ تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن پھہر جاؤں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجو 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 اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کیا وہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبس میں کہا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خراتے ہیں تھے وہ بڑے حیران ہوئے بھئی میرا تک خیال آئی ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کردے ہوئے گا یہ تک خراتے ہی چاہو جانے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار دیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی آزان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی اہتی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہیں کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کامو تو وہ اہیہ اور پورا کمرہ خراتے ہیں وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے گا تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائے تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آتے ہیں تو یہ نا پھٹ پڑ کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا کہ میری کوئی جگڑا نہیں تھا اببا سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبوے میں بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تو ساری ہاتھ سوتا رہتا ہے اُس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لے یہ کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہیں کیا کرتے ہو کہنے لے کہ بھتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تو فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے تُو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لے کہ اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آو کہا بیٹا ادھر آو آگئے کہنے کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں کہ میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدہ میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے 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 گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں دار تھا میرے سر میں دار تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی دیادا ہاں جی جی تو کہنے کہ مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی ہے اس سے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے ہوتا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہوتا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلہ تینجسو کی نہیں لپ دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے سنو میرے بچوں سنو یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافر فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافر یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لوں یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رغو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زبا ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ تحجد کے لئے نیت گربان کر لیں ہم جماعت میں کہ چالیس دن کے لئے تھوڑا رکا سکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لیں یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ چھوڑیاں ہیں اور پھر یہ مسکرہ کے چلتا ہے یہ مقامیں سے جبریل سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خصورت بات کی مولانا صاحب نے حدیث مبارکہ بھی ہے اس میں کہ آپ جتنی بھی عبادت کر لیں جتنی بھی تحجد ادا کر لیں سب کچھ کر لیں لیکن اگر آپ کا دل سے دل پاک نہیں ہے دنیا آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے تو وہ پھر کیا ہے اس عبادت کا کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا بھی دل میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل رہے تو یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لئے کیا فرمایا کہ وہ جنتی ہے جس کا دل دنیا سے پانک ہو جائے اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ وہ بھی جنتی ہے جس کا دل کسی آدمی کی بھی دل میں نفرت نہ ہو صرف محبتی ہو آپ کسی کے لئے بھی دوسرے کے لئے نفرت نہ پالیں دل میں تو بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کے پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور باقی رمضان کے دن ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر دنیا کو نہیں بسانا چاہیے یا کسی کے قیبت اور دل میں جو نفرت ہے وہ بھی نہیں رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ پھر ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے جازت جیدی ہے السلام علیکم